آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ون آج مختلف کیسز لگے ہوئے تھے مختلف کوٹس کے اندر لانگ مارچ کی کپتان عمران خان صاحب نے کال دی تھی پورا منت تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر ایک دن میں پچیس مئی کو سترہ سے اٹھارہ ایف ای آرز مختلف تھانوں کے اندر دے دی گئی اور اسی طرح پاکستان طریقہ نصاف کی لیڈرشیپ کے اوپر دے دی گئی تھی رول کیا تھا کہ آپ کی امار کی اوپر یہ ہوا کوئی پروف نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کہ کہاں پر عمران خان صاحب کسی ویڈیو پیغام کے اندر یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اس گاڑی کو آگ لگاؤ اس بلڈنگ کو آگ لگاؤ تو وہ آج مقدمات لگے ہوئے تھے ان میں بریت کی درخواست جو ہے وہ میں نے دی تھی اور اس میں ابھی جو ہے ہورٹ میں آرگومنٹس مکمل ہوئے ہیں جس میں میں نے یہی کہا ہے کہ پروسکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ون نائنٹی فائیو جو ہے وہ بڑا کلی ہے کہ جب دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ون ایٹی ایٹ کس صورت میں لگتا ہے تو وہ صورت میں لگتا ہے جب کمپلینٹ جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہو لیکن یہاں پر ایک ای ایس آئی کے ذریعے ایک تھانے کے کسی جو ہے وہ پولیس ایکار کے ذریعے یہ درخواست دے کر ایف ای آر درج کی گئی عدالت کو بتایا کہ یہ سرے سے اس کی بنیاد ہی غلط ہے یہ ایف ای آر ہی نہیں درج ہو سکتی تھی اور کوئی ایویڈنس کوئی چیز نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر اور مختلف اور کوٹس بھی خان صاحب کو اور دیگر اینماوں کو بری کر چکی ہیں اسی بنیاد کے اوپر کر چکی ہیں کہ پروسکیوشن کوئی ایویڈنس نہیں دے سکی وہ کامیاب نہیں ہو سکی لہٰذا عدالت نے فیصلہ جو ہے کو محفوظ کیا ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر کس وقت جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے پوری امید ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آج چھیں کیسز خان صاحب کی حد تک ڈسرکورٹ میں لگے ہوئے تھے مجوکہ صاحب نئے ججائیں اب یہ چھیں کیسز کچھ نو مہی کے حوالے سے ایک جیلی رسیدوں کے اوپر توشہ خانہ کے ریلیٹڈ ایک ایف ای آر درجوی تھی توشہ خانہ کے ریلیٹڈ چار معاملات مختلف جگہوں پر پینڈے گئے اب دیکھیں ہمیشہ کوئی اگر جرم ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کیسے جھوٹ ہیں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک مقدمہ بنتا ہے یہاں پر توشہ خانہ کے ریلیٹڈ چار مقدمات بنا دیئے گئے ایک جس میں جج ہمائیو دلاور نے تین سال سزا سنائی ایک توشہ خانہ کا وہ جو جج نے سزا سنائی چودہ سال اور وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ تین سال بھی ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ جلی رسیدوں کے اوپر ایک تھانہ کسار میں خان صاحب اور بشرف بی بی صاحبہ کے اوپر مقدمہ بنایا گیا چوتھا ایک اور مقدمہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے نیب کے اندر ہی جی اب کچھ اور گھڑیاں جو ہیں ایک نہیں جی ساتھ گھڑیاں ہیں تو وہ غیلت طریقے سے لی گئیں رکھی گئیں اور پھر ان کی قیمت ٹھیک نہیں لگوائے گی وہ اس طرح کا معاملہ اٹھا دیا گیا تو یہ اچھے حد کرنے ہیں سرکار کے جہاں پر آپ نے ایرانہ سناؤلہ کا اور ان کے رہنماؤں کا بیانہ آپ نے سونا ہوگا جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب بلکل جی رہائی بھی ہو سکتی ہے اگر ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی سوچا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ ایڈمنٹ کر رہے ہیں یہ جوٹے کے سے زمنیں بنایا تھے تو وہ آچھیں جو ایف ای آرز مختلف تھی ان میں آج سماعت تھی اور بچھر بی بی صاحبہ کیا تھا کہ ایک مقدمہ تھا اس میں آج سماعت تھی اب اس میں کیا ہوا ہے کہ ریسنٹ جو مختلف ہیرنز گزری ہیں اس میں مختلف سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ جج اویلیبل نہیں تھی اور اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو عدالت نے بار بار حکم دیا کہ خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے نہیں پیش کیا گیا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی استعداہ جو ہے ہم نے کی تو عدالت نے حکم دیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے لیکن عدالتی حکم کو ہوا میں اڑایا گیا جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تو چلو سپریم کورٹ کا کچھ بھرم رکھ لیا اثر وائز مجھے ہمیں تو اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سیکیورٹی کا بانہ بنایا گیا کہ نیٹ نہیں ہے اور اس طرح کا لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح تصویر سے خوف تھا لائف سٹیمنگ نہیں دکھائی گئی اور ایک تصویر کے اوپر انکوارین شروع ہو گئی جہاں پر دبائی لیکس ہو گئی ہو کوئی اور لیکس نکل آئی ہو تو کسی جگہ کے اوپر لوگ پراپٹیاں ان کی نکل آئی ہو انہوں نے کرپشن کر لی ہو منی لانٹنگ کر لی ہو اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہے لیکن ایک تصویر کے اوپر تحقیقات چل رہی تو یہ آج چھیں کیسز خان صاحب کے حد تک اور بی بی صاحبہ کے حد تک وہ یہاں پر رائع سامات کے لیے فکر تھے تو اس میں ہماری طرف سے مزید جو ہے وہ پوش کیا جائے گا کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اول تو ہم یہ استعداد کریں گے کہ انہیں لائے جائے تو پھر دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا صورتحال بنتی ہے وہ کیا بانہ بناتے ہیں پیش کرتے ہیں سیکیورٹی کا کام جائے وہ سرکار کا کام ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہیلے بانے اور سارے یہاں پر وہ عدالتوں کے اندر چلا جاتے ہیں تو خان صاحب کی حد تک آج کے مقدمات کی یہی احوال تھا کچھ مقدمات جیسے دو زار چودہ پی ٹی بی پارلیمیٹ حملہ کیس دو کیسز ان میں ٹو فورٹی نائن کے اپلیکیشنز دی ہوئے ہیں میں آج اس کے اوپر برید کی درخواستوں کے اوپر بیس کرنا چاہ رہا تھا لیکن عدالت نے کہا کہ دو کی حد تک ہو گئی ہے تو لہٰذا اتنا میں جو ہے وہ نہیں اور بھی کیسز ہیں یہ ہے میں نے پوری کوشش کی لیکن انہوں نے کہا جی کہ نیکس دیٹ کی اوپر ان کے اوپر آرگومنٹس کیجئے گا ایک اور ایفی آر جو اس کے اندر رہ گئی جس میں برید کی اوپر آج دلائل نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف دو کی حد تک جو ہے پہلے ایک کے اوپر وہ رضا مند تھے کہ ایک ہو گئے تو دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا مشکل سے دوسرے پہ منایا دوسرے پہ ہو گئے اب جو تین ہیں مقدمات وہ نیکس دیٹ کی اوپر ان میں آرگومنٹس ہو جائیں گے تو آج بیسکلی ٹوٹل جو ہیں وہ تین مقدمات ہیں ان کے اندر برید کی درخواستوں کے اوپر دلائل دیئے گئے جی تو یہ آج کی کیسز کی صورتحال ہے کل کی کیسز پھر انشاءاللہ آپ کو مزید بتاؤں گا تینکیو